پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں فضائی علوگی کم نہ ہو سکی سکولز کی بندش اور کاروباری اوقات محدود کرنے سے بھی فرق نہ پڑا فضائی علوگی تشویشناک حد سے اوپر برقرار ہے لاہور چار سو سولہ ائر کوالٹی انڈکس کے ساتھ پہلے پشاور دو سو تہتر کے ساتھ دوسرے اور ملتان دو سو اکسٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہے اسپتالوں میں خوشک خانسی، سانس میں دشواری کے مریضوں میں اضافہ ہو گیا بچوں میں نمونیاں، انفیکشن، خانسی اور گلے کے امراض پڑ گئے ایک روز میں چھے بڑے اسپتالوں میں پندرہ ہزار سے زائد مریض ریپورٹ ہوئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں فضائی علوگی کم نہ ہو سکی سکولوں کی بندش اور کاروباری اوقات محدود کرنے سے بھی فرق نہیں پڑا ہے فضائی علوگی تشویشناک حد سے اوپر برقرار ہے لاہور چار سو سولہ ائر کوالٹی انڈکس کے ساتھ پہلے پشاور دو سو تہتر کے ساتھ دوسرے اور ملتان دو سو اکسٹھ کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہے اسپتالوں میں خوشک خانسی، سانس میں دشواری کے مریضوں میں اضافہ ہو گیا بچوں میں نمونیاں اور کئی دیگر امراض لاحق ہو چکے ہیں سموک کی صورتحال بتانے کے لیے ہمارے ریپورٹرز مختلف شہروں میں موجود ہیں لاہور سے شمس نوید بھٹی، ملتانسس سرمد علی اور فیصل آباز سے آتف صدیق کالو ہمیں تفصیلات بتائیں گے سب سے پہلے بڑھتے ہیں لاہور کی طرف شمس نوید بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شمس بتائیے گا کیا صورتحال ہے لاہور کی جب بلکل لاہور شہر میں سموک کی شدت برقرار ہے دنیا کے الودہ ترین شہروں میں لاہور آج دوسرے نمبر پر آیا ہے جبکہ دلی آج سرے فیرست ہے سموک کے باعث شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں سانس لینے میں بھی دشواری آ رہی ہے بیماریوں کے باعث لاہور کے حسب تالوں میں مریضوں کا رش بھی بڑھ گیا ہے شہر کے ائر کوالٹی انڈیکس کی بات کریں تو اس وقت لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس تین سو ساٹھ ریکارڈ کیا گیا اور اگر لاہور کے علاقوں کی بات کریں تو سب سے زیادہ ائر کوالٹی انڈیکس گل بر کے علاقے میں چھے سو پندرہ ریکارڈ کیا گیا اس کے ساتھ جے لوڈ میں چھے سو اور فیروسپور لوڈ میں ساڑھے پانچ سو ائر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے مارکٹس اور بزاروں کی بات کریں تو پچھلے دو دن سے آٹھ بجے کے بعد انتظامیہ نے مارکٹس اور بزار بند کرا دیئے تھے جب ہماری سلسلے میں انتظامیہ سے بات دیئے تو ان کا کہنا تھا کہ جو دکاندار دکان بند نہیں کرے گا آٹھ بجے کے بعد ان کی دکانوں کو سیل اور بھاری جرمانے کیے جائیں گے اس لیے شہریوں سے اپیل ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ تعاون کریں کیونکہ ہمونی کی بہتری کے لیے اقدامات لے رہے ہیں طبی ماہری نے اس حوالے سے ایڈوائزری بھی جاری کیا کہ شہری بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں اور اگر گھروں سے نکل رہے ہیں تو فیس ماس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں پانی کی انٹیک زیادہ کریں اگر شہری احتیاطی تدابی نہیں اپنائیں گے تو مختلی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں سڑکوں کی بات کریں تو لاہور کی سڑکوں پر ہمیں چنگجی رکشاز بھی بڑی تداد میں دکھائی دے رہے ہیں اس کے علاوہ دوان چھوڑنے والی گاڑیاں بھی موجود ہیں اس پر لاہور پولیس کے افسران کا کہنا ہے کہ ہزاروں کی تداد میں دوان چھوڑنے والی گاڑیوں کو بند کیا ہے محکمہ موسمیان نے اس حوالے سے پیشنگوئی جاری کیا کہ سموک کی شدد میں مزید اضافے کا امکان ہے آئندہ آنے والے دنوں میں جی ٹھیک ہے فیصلہ بات کا رخ کرتے ہیں عاطف صدیق ہمارے ساتھ موجود ہے عاطف بتائیے گا فیصلہ بات کی کیا صورتحال ہے اس موک کے حوالے سے موسم سرما کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی دھند نے بھی فیصلہ بات اور گردو نوار کو اپنی بیٹ میں لے رکھا ہے بالخصوص جو بڑی شاراہیں ہیں جو ہائی ویز ہیں وہاں پر رات کے وقت جو حدے نگاہ ہے وہ صفر کے برابر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو مسافروں کو پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور اگر دن کے وقت اوقات کی بات کریں تو سموک کی شدد ابھی بھی برقرار ہے اس والے سے فیصلہ بات پولیس نے تو کچھ کاروائیاں کی ہیں کافی درچنوں مقدمات بھی درج کی ہیں اور جو سموک کی وجہ بننے والے جو چیزیں ہیں جو فیکٹریز ہیں بائلرز ہیں اور اس طرح کچھ دوسرے کار خانے ہیں جن کے دھویں کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوتا ہے ان کے خلاف بھی کاروائیاں جاری ہیں تاہم ابھی پندرہ دن کی تخیر کے بعد فیصلہ باد کی انتظامیاں بھی متحرک ہوئی ہیں اور آج کمیشنر فیصلہ باد نے ایک اہم میٹنگ کا انقاد کیا ہے جس میں چاروں ازلا کے ڈی سیز کو بھی آن لائن میٹنگ میں لیا ہے اور اس میں کافی سرے فیصلے کیے گئے ہیں اور یہ پندرہ دن کی تخیر کے بعد جو ازلی حکومت کو بھی یہ احساس ہوا ہے کہ سموک کی وجہ سے جو شہر ہے وہ اس کے دھویں کے بادل چھائے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے شہریوں کو صحت کے مسائل کا بھی سامنا ہے اس کے علاوہ جو اس کی شدت کی وجہ سے دھن میں جب یہ شامل ہو جاتا ہے تو مسافروں کو بھی دشواری کا سامنا ہے تو اس حوالے سے کمیشنر کی ہدایت کی گئی ہیں پولیس کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ جو انصداد سموک سکارڈ ہے اس کو ایکٹیو رکھا جائے دن رات اس کی چیکنگ کی جائے جو بھٹا خشت ہے اس پہ جیو ٹیگیں کے حوالے سے چیکنگ کی گئی ہے اسی طرح فیکٹریز اور جہاں پہ بلکسوس بوائلرز ہیں ان کے اندن کو چیک کرنے کے حوالے سے بھی حکامات جاری کیے گئے ہیں کہ وہ ایس او پیز کا جو خیال کرے ہیں اور اس دوران یہ حکامات بھی جاری کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی کار کھانا کو فیکٹری یا جو کوئی ایسی جگہ جو سموک کی میں شدت کا باعث بنتی ہے اور اس کی وجہ بنتی ہے ان کے خلاف کاروائیاں بھی تیز کی جائیں اور اس حوالے سے کسی قسم کی بھی کوئی ریایت نہ برتی جائے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو تیبی مہارین کے مطابق جو شہریوں کو جو تلقین کی جاری ہے وہ تو ان کی صحت کے مسائل کو کم کرنے کے لیے تاکہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت اس حوالے سے بھی احتیاطی تعدابیر کو اپنائے رکھیں ماسک کا استعمال کریں اس حوالے سے کمیشنر فیصل آباد نے یہ بھی ہدایت جاری کی ہیں کہ جو پی اچے کا دپارٹمنٹ ہے جو دیگر انصدادے سموک سے کارڈ ہے مختلف سڑکوں پہ گرین بیلٹس پہ پانی کا شرکاؤ بھی کریں گے اور اس حوالے سے ساتھ ساتھ چیکنگ بھی رہے گی چوبیس گھنٹے اس کارڈ کو ایکٹیب رکھا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کے جو مذہر اثرات ہیں اس سے عوام کو بچایا جا سکے ان کی صحت کو بھی محفوظ رکھا جا سکے اور اس حوالے سے سی ٹی او فیصل آباد کو بھی ہدایت چاری کی گئی ہے کہ ٹریفک ایروانی کو برقرار رکھنے کے لیے اندرونے شہر اور بیرونے شہر جو مختلف شہرائیں ہیں ان پر غیر ضروری اور جو بلا وجہ یوٹرنز ہیں ان کو بھی بند کر دیا جائے گا ملتان کرتے ہیں سرمت علیہ مارسد موجود ہیں سرمت وہاں کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں ملتان تو صرف فہرست ہے سموک کے حوالے سے آج بلکل سموک کی آج کچھ شدت کم ہوئی ہے ایک ہفتے کے بعد ملتان کے شہریوں نے سورج کا جو کرنے ہیں وہ دیکھی ہیں دوپیر کے وقت ہلکی سی دھوپ جو ہے وہ نکلی ہے ایک گھنٹہ قبل جو ہے وہ ملتان کا ائر کوالٹی انڈیکس دو سو بیاسی تھا جبکہ اب بڑھ کر تین سو تین ہو چکا ہوا ہے دن کے اختتام تک جو ہے اس میں مزید اضافے کی توقع کی جا رہی ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ درجہ حرارت میں کمی کے ساتھ ساتھ سموک کا مسئلہ پھر دوبارہ سے سر اٹھا سکتا ہے ملتان کی بات کری جائے تو ملتان کا سب سے زیادہ جو ائر کوالٹی انڈیکس تھا وہ اکیس سو تریپن بھی ریکارڈ کیا گیا ہے اقدامات کی بات کریں تو شہر کے مختلف علاقوں میں ظلہ انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ چھڑکاؤ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ سڑکوں کے اوپر مٹی نہ اڑ سکے اس کے ساتھ ساتھ جو سیکٹری آرٹی ہیں ان کی جانب سے دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کاربائی کرتے ہوئے وہ کافی بڑی گاڑیاں ان کو بند کیا گیا ہے جبکہ بھاری جرمانے بھی نصب کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گرین لاکڈاؤن کے سلسلے میں آٹھ بجے دکانوں کو بند کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بڑی تعداد میں مقدمات کا بھی اندراج کیا گیا ہے ہسپتالوں کی بات کر لی جائے تو ہسپتالوں میں شہریوں کی بڑی تعداد سینے کی جلن اور آنکھوں میں چوبن کے علامات شہریوں کی بہت بڑی تعداد ہسپتالوں میں پہنچی ہے لاہور سے شمس نوید بھٹی ملتان سرمدلی اور فیصلہ باسی آتف صدیق ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے سموک کے حوالے سے اور پر جاب اور خیبر پختونخواہ میں فضائی آلودگی کام نہ ہو سکی برقرار ہے